اسلام علیکم ڈاکٹر شہد محمود ہیار بچوں کی ایک ایسی ایج ہے جس میں بچوں میں کیوریوسٹی ہوتی ہے بچہ ڈیفرنٹ چیزیں ایکسپلور کرنا چاہتا ہے وہ پھر اسی کیوریوسٹی اور اس کا ایکسپلورنگ نیچر جو ہے ڈیفرنٹ حاصلات کا باعث بنتا ہے اس میں خاص طرح جو ایک کون چیز ہے کہ بچے گھر میں پڑی ہیں میڈیسن کھا لیتے ہیں تو اس ویڈیو میں ہم دیکھیں کہ بچے نے خودانا خاصہ اگر گھر میں کوئی میڈیسن کھا لی ہے یا کوئی اور چیز کھا لی ہے تو والدین ہسپلال جانے سے پہلے اس میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا چیزیں اپنا سکتے ہیں اور کیا چیزیں دیکھنی چاہیے ان کو امپورٹنٹ یہ ہے کہ بچے کو اگر خودانا خاصہ گھر میں بچے نہیں کوئی چیز لے لی ایسی کھا لی ہے تو اس میں والدین کو پہلے تو بہتر پینک دینا چاہیے زیادہ تر غلطی ہیں جب ہم پینک ہوتے ہیں تو وہاں سے ہوتی ہیں بچے کو آپ نے موہ سے کچھ بھی نہیں دینا اس کا پانی یا کوئی اور چیز دینے کچھ نہیں کرنی کیونکہ بعض دفعہ کچھ دوائیوں ہیں جو اس کو الٹی کروا دیتی ہیں تو پھر وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا یا پھر بعض کنڈیشن میں ہمیں اس کا میدہ واش کرنا پڑتا ہے تو جب کچھ کھلائیں گے تو اس کا ریزلٹ اس کے اوپر آئے گا تو بچے کو اس ٹائم ہسپٹر لی جانت سے پہلے بچے کو آپ نے ڈاکٹر کی ایڈوائیس کے بغیر کچھ کھلانا نہیں ہے بچے کو آپ نے یہ بھی کرنا کہ بچے کے موہ کے اندر انگلی مار کے اس کو الٹی کروانے کوش نہیں کرنی بعض دفعہ جب ایسی کنڈیشن میں بچہ الٹی کر بھی لیتا ہے تو وہ اس کے سانس کنالی میں چیزیں جا سکتی ہیں تو اس کے ایک اور مسئلہ اور پرابلم کریئر ہو جائے گی آپ نے کوئی ایسی سیرپ نہیں دینے جس سے بچے کو الٹی آتی ہو یا آپ نے کوئی ایسی سیرپ بھی نہیں دینے جس سے بچے کو موشن لگیں اور آپ یہ چاہ رہے ہوں کہ وہ دوائی جو بھی میڈیسن لی ہے بچے نے وہ پکانے کے رسے نکل جائے تو انا تو آپ نے الٹی کروانی ہے نہ الٹی والا سیرپ دینا ہے نہ اس کو موشن والا سیرپ دینا ہے بچے کو کھانے کو کچھ نہیں دینا خدا رخصہ اگر بچے کو جھڑکے لگتے ہیں تو آپ نے بچے کو سائیڈ پلیٹ آتا ہے اس کے موہ میں کچھ نہیں ڈالنا اس کی اگر جھاگ آئے تو صاف کرنی ہے اور فارن ہاسپیٹل لے کے جانا ہے ایک اور امپورٹن چیز جو ڈاکٹر آپ کے جیسی آپ امیجنسی میں جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ گھر میں کون سے بندے کون سی میڈیسن لے رہے ہیں تو آپ کو پتانا چاہیے کہ گھر کے اندر کوئی اگر میڈیسن لے رہا ہے تو اس کا آپ جو ریپر ہوتا ہے اس کا ڈبا ہے وہ لے کے جائیں اگر آپ کے سامنے کوئی چیز بچے نے کوئی میڈیسن کھول کے کھائی ہے تو آپ کو پتانا چاہیے کہ بچے نے کون سی میڈیسن کھائی ہے آپ اس کا ڈبا لے کے جائیں جو بندہ وہ میڈیسن لے رہے ہیں اسے پوچھ لیں کہ کتنی میڈیسن لے گی تھی تاکہ ڈاکٹر کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ بچے نے کتنی میڈیسن کھائی ہے اور اس کے بعد ہی آگے اس کا ٹیٹمنٹ اس کے رکارڈنگ لی ہوگا بچے کو آپ اپنے ہسپیٹل لے کے جانا ہے کیونکہ اگر بچے کا ہم نے میڈا واش بھی کرنا ہو تو گھنٹے کے اندر ہی بچہ جب ہسپیٹل میں آئے گا تو تب ہی وہ اس کا فائدہ ہوتا ہے لیٹ جب بچہ پہنچے گا تو اس کا فائدہ بھی نہیں ہوتا بچے کو آپ نے کسی ہسپیٹل میں جا کے کسی ڈاکٹر سے ہی میڈا واش کروانا ہے ہر دفعہ جب بچہ کوئی چیز کھاتا ہے تو اس کا حل میڈا واش نہیں ہوتا بچہ اگر تضاب پی لیتا ہے تو اس میں ہم میڈا واش بلکل نہیں کرتے اس طرح بچہ اگر مٹی کا تیل پی لیتا ہے یا کوئی اور اس طرح کی جو ہے پٹرول یا ڈیزل یا کوئی بھی اس طرح کی چیز پی لیتا ہے جس میں ہیڈرو کوربنز ہوتے ہیں تو وہ اس میں بھی ہم بچے کو میڈا واش نہیں کرتے تو یہ کوئی چیزیں تھیں جس کا جاننا تمام والدین کے لئے ضروری ہے دوسرے والدین کے بعد ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا شکریہ